تو ہلو دوستو ہاوڑیو کیسے ہو آپ لوگ دوستو پچھلے کچھ دنوں سے میں میچ دیکھ رہا ہوں او ڈی آئی کے انڈیا ورسیز نیوزلینڈ کے تو آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤ نا یقین مانو دوستو بلکل مجھا نہیں آرہا ہے میچ دیکھنے میں اتنا سا بھی مجھا نہیں آرہا ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مجھا نہیں آرہا ہوگا اب میں ریزن بتاتا ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کونسے ریزن سے مجھا نہیں آ رہا ہے مجھے کونسے ریزن سے مجھا نہیں آ رہا ہے سب سے پہلی بات بھائی ہمیں امید تھی کہ ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کے بعد جو ہے وہ سنجو سیمسونگ کو جو ہے وہ کھلائے جائے گا اس سیریز میں لیکن دوستو سنجو سیمسونگ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا اور بھائی رشاپانٹ کو جب ابھی رکھا ہے ٹیم کے اندر رشاپانٹ تو فرم میں ہے ہی نہیں دوستو صرف اس میچ میں نہیں پچھلے کئی سارے میچوں سے رشاپانٹ کی جگہ آپ لوگ سنجو سیمسونگ کو لے سکتے تھے یا پھر کوئی اور کھلاری آگے پیچھے کر سکتے تھے کوئی بولرز کو آگے پیچھے کر دیتے جس کے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہو کہ جرورت نہیں ہے دوستو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پچھلے جتنے بھی یہ دو تین سیریز میں نے دیکھے تو یہ زیادہ تر کینسل ہی ہوئے بارش کی وجہ سے لیکن دوستو مجھے دیکھنے میں مجھا نہیں آیا بھائی کیونکہ ایک طرف سے میرا دل دکھ رہا ہے کہ سنجو سیمسونگ جو ہے بھائی اس کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے ایک بندہ اچھی طریقے سے کھیلتا ہے اچھا پلیئر ہے اچھا بیٹسمنڈ ہے تو اس کو ایک اچھے بیٹسمنڈ کو ٹائم کیوں نہیں ملتا بھائی اپنے یعنی کہ ٹائم ملنے کا مقصد یہ ہے کہ جل سے جل ملے کل کو اس کو پھر پانچ چھ سال رہ جائیں گے پھر اس کو ٹائم ملنے کا پھر فائدہ کیا ہے دوستو پھر کتنا کھیل پائے گا وہ کتنا میچ کھیل پائے گا زیادہ سے زیادہ کھیل پائے گا تو پانچ چھ آٹھ دس میچ کھیل پائے گا تو دوستو یہ بہت نائنصافی ہے میرے دماغ میں تو یہی سوال آ رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بیٹسمنڈ جب اچھا کھیل رہا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے ابھی آپ دیکھیں یہ ونڈے سیریز جو ابھی چل رہی تھی پچھلے میچ ابھی لاسٹ والا آپ لے لیں کہ صرف آئیر اچھا کھیلا اور واشنگٹن نے ایک آہ ترنگز بنا دیئے داون پانچ جتنے بھی تھے اے سب پلاف گئے گل بھی پلاف گیا وہ اچھے پلیئریں میں نہیں بولتا لیکن رشب پانچ کو جو میں دیکھ رہا ہوں اچھا پلیئر ہے میں نہیں بولتا ہوں رشب پانچ کے اچھا ریکارڈ ہے لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے دوستو اس کا ٹائم بہت کراب چل رہا ہے یا پھر انہوں نے ایک اور بولر ایکسٹرا کر دیا اس بولر کی جگہے لوگ لے سکتے تھے سنجو سیمسون کو رشب پانچ بھی رہتا اور سنجو سیمسون بھی رہتا ساتھ میں لیکن نہیں بھائی اس کو کسی طریقے سے لانا ہی نہیں ہے میچ کے اندر بس وہ آئی پیل میں ہی کھیلے یہاں پہ اس کو موقع نہیں ملے گا تو دوستو یہ میری نجر سے بہت نائنساپی ہے اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے 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 بھی نہیں آرہا اس سیریز دیکھتے میں مجھے مجھے بھی نہیں آیا اچھا بھی نہیں لگا مجھے بٹ سمجھ میں بھی نہیں آرہا کہ اس کو آخر موقع مل کیوں نہیں رہے اگر دوستو ایسا کوئی ریزن ہے دیکھیں ہر دیش کے اندر کرکٹ پولیٹکس ہوتی ہے ایسا کوئی دیش نہیں ہے چاہے وہ امریکہ ہو لنڈن ہو آسٹریلیا ہو افغانستان ہو کوئی بھی دیش ہو کرکٹ پولیٹکس ہوتی رہتی ہے ایک آدھ بندے کا جگار لگ جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ یار ایک پلیئر جادہ اچھا ہے اگر اس کی کسی سے جان پیچان نہیں بھی ہے تو اپنے ٹیلنڈ سے آگے بڑھتا ہے لیکن یہاں پہ سنجو سامسون کے ساتھ کافی نائن ساپی ہو رہی ہے دوستو مجھے لگا کہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا اور ریزن کیا ہے اس کا کہ اس کو ٹائم کیوں نہیں مل رہا نہ ٹی ٹوئنٹی میں ٹائم مل رہا ہے دوستو اور نہ ادھر ونڈے میں موقع مل رہا ہے تو اب کیا لگتا ہے کہ آگے اس کو موقع دیا جائے گا اگر نہیں دیا جائے گا کیوں نہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابائے